آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک جو لوگ آپ نے حراست میں لیے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ کرسچنز ہو آپ کے پاس کیا ٹھوسٹ شوائد ہیں کہ یہی جو ہیں یہ ملزم ہیں کہ یا آپ نے صرف ایکیوزیشن کی بنیاد پر ان کو حراست میں لیے ہیں گرفتاری کی متعلق آپ کے سوال کا بہت خاص طور پر شکریہ کیونکہ ہم نے اس واقعے کو دیکھنا ہے سرگودہ میں جو واقعات ہوئے سرگودہ کے اندر تسلسل کے ساتھ دو واقعات ہوئے جس میں سپاروں کو جلائے گیا ہمارے ڈی پی او فیصل نے بہت اکلمندی کا مظاہرہ کیا اور ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ سپارے بکتے تھے ادھر سے جا کے ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کی جیسے آپ کو پتہ ہے ہم تقریباً چوبیس لاکھ کیمراز کی مدد کے ساتھ پنجاب کو ریکارڈ کر رہے ہیں جس میں سے مجورٹی آف دی کیمراز آبیسلی پریویر سیکٹر کے ہیں وہاں سے ہم نے معلوم کیا کہ یہ دونوں لوگ کون ہیں ان دونوں کو گرفتار کیا ان کی ویڈیو سے میچ کر آیا ان کے گھر سے وہ تمام ڈاکیمنٹس اور وہ تمام چیزیں برامت کی اور ہوسٹائل انٹیلیجن اینجنسی سے ان کا لنک بھی برامت کر لیا ہم نے اب آتے ہیں جڑا مالا کے اوپر جڑا مالا میں بہت آسان تھا پولیس کے لیے کہ وہ دو بھائیوں کو پکڑتے چلان کر دیتے اور دوسرے طرف دیکھنا شروع کر دیتے نہیں ہم نے وہاں بھی نیٹورک کو انرد کیا تین شخص جو ہم نے گرفتار کیے ان سے ہم نے رائٹنگ اور تمام اور پولی گراف اور ہمارے پاس جتنی سائنٹیفیک انسٹرومنٹس ہیں ان کے ذریعے ہم نے ان کو گرفتار کیا لہذا یہ تو ہو گیا توہین رسالت کا انتہائی اہم کیس اور ڈیسیکریشن آف ہولی قرآن کی انتہائی اہم ٹاپک لہذا مسلمانوں کو جذبات ٹھنڈ رکھنے کی ضرورت ہے پنجاب پولیس انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے اور شکریہ ادا کرتی ہے تمام علماء کرام کا تمام امن کمیٹیوں کا اور تمام منلوں کا جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو مسلمانوں کی طرف سے جاتی ہوئی وہ تمام مسلمانوں کو بلیم کرنا غلط ہے معذرت خانہ لہجہ ہم نے نہیں اپنانا ہمارے مسلمانوں نے ان کو بچایا بھی ہے ان میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں ویڈیو ایویڈنس ہے ان کی پولیگراف ٹیسٹ ہیں ان کے فنگر پرنٹنگ ہے اگر کسی جگہ پہ ان کے ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی تصویروں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سافر فیس ٹیسٹ میں ڈالا ہے ہم نے ان کے ویڈیو فینسنگ کی ہے جیو فینسنگ کی ہے ہیومن انٹیلیجنس استعمال کی ہے اور انٹیلیگرشن ریپورٹس کی بیسز کے اوپر ہم نے اندبندے گرفتار کی ہیں کسی ایک شخص کی بیگر غلط کرفتاری ہوگی تو اس کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم حاضر ہے اور انشاءاللہ ہمیں انشور کریں گے کہ پروپر پروسکیشن ہو تاکہ کوئی شخص بھی منورٹیز کو دوبارہ ہاتھ نہ لگائے لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس سادش کو سمجھ چکے ہیں اور انشاءاللہ نہ مسجد کا لاؤس بھی گلت استعمال ہوگا نہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی غلط اطلاع کو آگے بغیر کنفرم کیے بھیجا جائے گا آئی جی صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ نے تحریک لبیک پاکستان اور اہل سنت والجماعت کا نام جو ہے وہ ایف آئی آر میں درج کیا ہوئے خود پولیس نے درج کیا ہوئے تو آپ کے پاس کیسے کیا کوئی ٹھوز ثبوت ہیں جو ان کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں یہ مسلمانوں کے ایک مشترکہ کاؤسی بن جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گستاخی ہوتی ہے اس میں سنی شیعہ اہل حدیث دیوبان تمام فرکے برابر کے ریائٹ کرتے ہیں لہذا کسی ایک کو کہنا کہ وہ ریائٹ کر گیا وہ غلط ہے لیکن میں نے آپ کو ارس کیا یہاں پہ جس جماعت کا آپ لوگ نام لے رہے ہیں اس کے لوگ بھی امن کمیٹی کے ساتھ شامل ہوئے اور کرشنز کی چرچز کے اندر گئے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا ضروری ہے اور لیکن کسی بھی جماعت کا کوئی بھی شخص اگر کہیں بھی گناہگار پایا جائے گا تو آکروس دا بورج کے خلاف کاروائی ہوگی آئی جی صاحب برا نہ منائیے گا مگر بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں پولیس کی غفلت کے حوالے سے چونکہ ہم نے جس طرح کے دکھایا کہ صبح سات بجے سے لے کے دس بجے تک بار بار جو ہے موب آتا رہا ہے جو لوکل لوگ آئے ان کو تو ایک طریقے سے بات ان کے ساتھ چل رہی تھی مگر پھر گرد و نواز سے جو ہیں وہ لوگ اس بستی کی طرف آئے وہ ٹریکٹر ٹرولیز لے کے آئے ان کے پاس کوئی ایسی جلانے والی پیٹرل بوم کی بھی چیزیں تھیں تو صبح سات بجے سے لے کے دس بجے تک جبکہ پولیس کو اگاہ کر دیا گیا تھا سات بجے کے قریب کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں تو پولیس کر کیا رہی تھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ریسپونس جو آ رہا تھا لوگوں کا وہ بڑا شدید اس وجہ سے تھا کہ مسلمان نہیں ایکسپٹ کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی یا قرآن شریف کی بے حرمتی اور اس کے اوپر جو ریسپونس پورے ملک کیا پورے صوبے میں آنا ہوتا ہے ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے پولیس کو جو ہی اطلاع ملی وہ وہاں پہ پہ پہنچی اس سے ریسپونڈ کیا کرشنز کے گھروں کو وہاں سے خالی کرایا ان کو سیف کسٹڈی میں آگے پہنچایا اسی وجہ سے نہ کوئی کرشنز زخمی ہوا نہ کسی کی ہلاکت ہوئی یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مانی پور میں کیا ہوا مانی پور میں جس کی توجہ ہٹانے کے لیے سارا کچھ کرایا جا رہا ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوئی تھی کہ ایک سو تیس کے قریب کرشنز جو ہیں ہلاک ہوئے خواتین کو برہنا پریٹ کرایا گیا اور ان کو وہاں پہ نہ صرف ان کی عظمت دریقی گئی بلکہ انسانیت کا جنازہ نکال دیا گیا یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوا کیونکہ پولیس پہنچی تھی اگر پولیس وہاں پہ گولی چلا دیتی یا دو لاشیں گر جاتی خدا نہ خاصتہ ایسا کچھ ہوتا تو آگ پورے پنجاب میں لگ سکتی تھی پورے پاکستان میں جا سکتی تھی جس کو ہم نے اوائیڈ کیا ہاں گھروں کا نقصان ہوا اور ان کے ساتھ نگوسیشنز ہو رہی تھی اگر وہ نگوسیشنز کامیاب ہوئی ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ بڑا خطرہ اور بہت بڑا جو نقصان تھا ہم نے اس کو اوائیڈ کر لیا ایک بات یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جو موب تھا وہ کوئی کیمیکلز لے کے آیا تھا تو آپ کی جو تحقیقات ہیں اس میں کیا نظر آیا ہے کہ کوئی کیمیکل بھی وہ لے کے آئے تھے اور اس طریقے سے جسنا گھر جلے ہیں پورے پورے گھر جو ہیں وہ کالے ہو گئے کیا ان کے پاس ایسی چیز تھی جس کے تحت جو ہے بستیاں جو ہیں وہ جل گئیں کسی کے پاس کوئی ایسا کیمیکل موجود نہیں تھا وہاں میں ہر گھر میں گیا ہوں تقریباً میں نے تمام چرچز کو جا کے خود دیکھا ہے ہم نے کیمیکل سیمپلز بھی کٹھے کی ہیں جہاں پہ آگ لگائی جاتی ہے اس کے آپ خود ویڈیوز دیکھیں کسی کے پاس کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو کوئی خاص کیمیکل تھا ہاں جب آگ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں برن ہو جاتی ہیں اس میں پلاسٹک بھی شامل ہے اور جب پلاسٹک برن ہوتی ہے تو خاص قسم کی ایک سمیل آتی ہے تو اس وجہ سے بعض لوگوں پر اور پینٹ کی برن اور باقی کیمیکلز کے برن ہونے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کوئی ایسا کیمیکل یا ایسا کوئی پلین پہلے مسلمانوں کا نہیں تھا ایسا نے یہ مانا ہے نا کہ مسلمانوں نے بہت سارے گھروں کو جلنے سے بچایا اور تباہی سے بچایا آئی جی صاحب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی حراست میں کون کون سے لوگ ہیں ان کے اوپر کون سے ٹھوسٹ واحد آپ کے پاس ہیں اور آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بینل اقوامی کنسپیرسی ہے تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے تین سو سے زیادہ لوگوں کو ہم نے چیک کیا معلوم کیا ان کی جیو فینسنگ دیکھی اس کے علاوہ ویڈیوز کی مدد سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ہمارے الگوریتمز ہیں ان کے ساتھ ہم نے میچ کرایا نادرہ سے ڈیٹا لیا اور ہماری اپنی فیس ٹریس ایپ کچھ کے ذریعے چیک کیا جمعہ سے ایک سو اسی ہم نے بندے گرفتار کر لی ہیں اور میں پھر کہوں گا یہ تمام میڈیا کی جو وار چل رہی ہے جنگ تدبیر ہوتی ہے اس میں آپ یہ دیکھئے کہ اس میں ہمارے ساتھ والے ملک میں کیا ہوا میں جسٹیفائی نہیں کر رہا میں صرف ریاست کے رسپونس کی بات کر رہا ہوں کہ مانیپور میں مئی میں واقعہ ہوا اور جولائے تک جب تک ویڈیوز نہیں آئی کچھ بھی نہیں ہوا اور ان کے وزیرالہ نے کیا بات کی اور ہمارے وزیرالہ نے جا کے اور ہمارے وزیرالہ صاحب نے جا کے وہاں پہ کیا کیا سٹیٹ کا رسپونس بڑا پوزیٹیو ہے بڑا پروپر ہے اور بیلنسٹ ہے ہم نے کرسٹینز جو اس میں انوارڈ تھے ان کو بھی گرفتار کیا ہوسٹائل انٹیلیشنس ایجنسی کا نیٹفرک بھی توڑا لوگوں کو محفوظ بھی کیا وہ وہی پولیس تھی جس نے ان کو وہاں پہ کھانے بھی پروائیڈ کیے ان کے بچوں کی سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ کے لیے اپنے ادارے کو بھی پیش کیا اور اپنے سکول کو بھی پیش کیا یہاں کے سٹیٹ کا رسپونس دیکھئے اور اکراس دا بارڈر دیکھئے اس کے تناظر میں چیز کو دیکھنا ضروری ہوگا آئی جی صاحب حیرت کی بات یہ ہے کہ گردو نوا کے جو گاؤں ہیں وہاں سے جو لوگ ہیں ٹریکٹر ٹرولیوں کے اوپر جو ہیں وہ کرسٹین کالنی تک آئے تو سوال یہ ہے کہ پولیس نے وہ جو سڑکے ہیں وہ بند کیوں نہیں کر دیں روڈ بلوکس کیوں نہیں کر دیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں کرسٹین کالنی تک جو ہے اشتیال انگیز جو ایک موب تھا وہ نہ پہنچ پائے آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ لوگ اگر باہر سے آ رہے تھے دوسرے شہروں سے آ رہے تھے دوسرے قسموں سے آ رہے تھے پولیس نے ناکابندی کیوں نہیں کر دی اس کے لئے آپ کو جڑا والا کا جیوگرافیاں دیکھنا پڑے گا اور سڑکے دیکھنے ہی پڑے گی کہاں کہاں سے آتی ہیں موٹر وے سے آنے والوں کو بلوک بھی کیا گیا دوسرے ازلا سے آنے والوں کو روکا بھی کیا گرفتار بھی کیا گیا لیکن جو انٹرنل روڈز تھیں ہمارے پاس جو اس پر امیجیٹلی 350 کی نفری ایویلیبل ہو سکی تھی ہم نے اس کو امیجیٹلی ان کی سیفٹی سیکیورٹی کیلئے لگایا اور نیگوشیشنز پر معمول کیا مختلف ٹولیوں کے ساتھ اور لوگوں کو پہلے دن ہم نے ایک سو کے قریب گرفتار بھی کیا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے مختلف مساجد کے اعلان ہونے کا وہاں انہی مساجد پر یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہاں پہ نہ نکلیں اور بعد میں ہم نے بڑی کامیابی سے ہر مسجد تک اپنے پولیس والے بھیجے جنہوں نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے پنجاب پولیس اور حکومت پنجاب کا پیغام ان مسجد کے لاؤگ سپیکر سے پھیلایا اس کے لیے میں نفری درکار تھی ہائنڈ سائٹ میں دیکھ لینا بڑا آسان ہوتا ہے ہائنڈ سائٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنسی نے کیوں نہیں بلایا پہلے نفری کو نہیں بھیجوا دی گئی جب آپ ساتھ واکے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ نے آگے کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور پورے پنجاب میں نقصانات کو پورے پاکستان میں نقصان کا نقصان ہونے کے اندیشہ ہوتا ہے اور اس کو روکنا ہوتا ہے ہماری جو نفری ایویلیبل تھی اس نے مین روڈز کو روک لیا جڑا مالا میں آنے والی مین ہائیویز اور جو موٹر ویس سے آتی تھی سڑکیں ان کو روکا لیکن جو گلیاں اور پراپر سڑکیں وہاں پہ تھی ان کے لیے دن نفری کسی جگہ بھی کافی نہیں ہوتی